اسلام علیکم میں ہوں رشید بلوچ آپ دیکھ رہے ہیں درون ٹی وی ناظرین بلوشتان کی سیاسی صورتحال تو واضح ہو گئی ہے جبکہ بلوشتان عوامی پارٹی نے مرکز میں اپوزیشن کی حمایت کا احلان کر دیا ہے اور باپ کے اندر جو دڑا بازی ہے وہ کہام پہ کون کڑا ہے اس سے مطلق ہم اپنے رائے رکھیں گے اور ساتھ میں یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ قاسم سوری جو دو مارچ کو ان کی بلوشتان آئی کورٹ میں ریسٹری میں ان کا کیس چل رہا تھا ان کو نوٹسز دوبارہ محصول ہوئے ہیں میں نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ ممکن ہے کہ قاسم سوری کو نال قرار دیا جائے اس سے مطلق بھی ہم اپنی جو اطلاعات ہیں وہ ہم آپ کے سامنے شیئر کریں گے جو ہمارے نئے ناظرین نے جو انہیں میں سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں اور اپنا فیڈ بیک بھی دیتے رہے ہیں ناظرین ایک چیز تو واضح ہو گئی ہے کہ بلوشتان آوامی پارٹی کے اندر دڑے بازی تو ہے لیکن یہ ہے کہ مشترکہ طور پر ایک فیصلہ ہوا ہے اور وہ فیصلہ جام کمال خان کی گروپ کی جانب سے ہوا ہے کہ انہوں نے اپوزیشن جماعتوں کو تحریک ادم اعتماد کی صورت میں ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے اس سے قبل وزیراعظم عمران خان گئے تھے خالد خان مقسی سے ملنے جہاں پہ بلوشتان آوامی پارٹی کے تمام ایمین ایز اور سینیٹر اس میں موجود تھے اور کچھ ایمپی ایز بھی موجود تھے عمران خان صاحب خالد خان مقسی سے ملے اور خالد خان مقسی نے وزیراعظم پاکستان کو جو پارلیمانی آداب ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے تو اس کے بعد یہ پوزیشن واضح ہو گئی باپ کی باپ چونکہ آپ کو پتا ہے کہ گزشتہ ساڑھے تین سالوں میں تحریک انصاف کی حمایت میں تھی اور اب جو انہوں نے اپنی حمایت ختم کر دیئے وہ حمد اس لیے ختم کر دی گئی ہے کہ جو باپ کے پارلیمانی لیڈر ہیں خالد خان مقسی وہ اور جام کمال خان خود بہت سارے جو ایمین ایز ہیں انہوں نے شاید اس لیے فیصلہ کیا ہے کہ وزیراعظم پاکستان کا بھی مستقبل نہیں ہے پہلے ایچ مگویاں ہو رہی تھی کہ شاید تیری کے عادم اعتماد اتنا کنفرم نہ ہو یا میچیور نہ ہو لیکن باپ کے جانے کے بعد تقریباً یہ سمجھا جا رہا ہے کہ وزیراعظم کے خلاف تیری کے عادم اعتماد میچیور ہو چکی ہے آپ کو پتا ہے کہ بلوشتان عوامی پارٹی یا باپ ان کے فیصلے ہمیشہ وہ خود نہیں کرتے ہیں وہ اپنے فیصلے کرانے کے لیے کہیں آنچ سے ان کو فون آ جاتا ہے جو ڈائریکشن کو ملتی ہے اسی ڈائریکشن پر وہ اپنا فیصلہ کرتے ہیں جب اس بار انہوں نے جو فیصلہ کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح چودری برادرہ نے کہا کہ فون آنا بند ہو گئے ہیں تو باپ کو بھی فون آنا بند ہو گئے ہیں اگر بند نہیں ہوئے ہیں تو کم سے کم اس فیصلے کے بعد اپوزیشن کی حمایت کے فیصلے کے بعد یہ سمجھا جا سکتا ہے اگر کہیں سے فون آیا بھی ہوگا تو انہوں نے کہا ہوگا کہ اپوزیشن کا ساتھ دیں جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ باپ کے اندر تین صدور موجود ہیں اس میں قودہ بابر ظہور بلے دی اور جام کمال خان جام کمال خان چونکہ اس لئے صدر ہیں کہ وہ جیسے ہی باپ بنا تھا ان کو صدر بنایا گیا تھا اور مشترکہ طور پر صدر بنایا گیا تھا اس کے بعد ان کا کنسلسیشن ہونا تھا انٹرا پارٹی الیکشن ہونے تھے لیکن وہ نہیں ہو سکے لیکن اسی بیچ میں آپ نے دیکھا کہ جام کمال خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تو اس دوران جو ناراض دڑا ہے جو میر قدر بزنجو کے ساتھ تھا تو اس دڑے نے اپنی طرف سے زہور بلے دی کو صدر بنا دیا تھا تو اس طرح زہور بلے دی کو ایک دڑے نے صدر بنایا تو اس کا مطلب دو صدر بن گئے رفت رفت ایسا ہوا کہ قودہ بابر کو صدر بنائے گیا اچھا اس کا صدر ایسے بنائے گیا اس کو کہ جو پارلیمانی گروپ ہے باب کا اس میں امینہ ایمپیت شاہ ملے انہوں نے کہیں پہ ایک بڑے بیٹنگ میں بیٹھ کے رائے شماری کی صدارت کے لیے تو اکثریت نے قودہ بابر کو اوٹ دیا اور جام کمال خان کو کہا جاتا کہ پانچ اوٹ ملے باقی جتنے بھی اوٹ تھے وہ قودہ بابر کو ملے تو اس لئے قودہ بابر بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ صدر ہیں لیکن ایک بات باب کی اچھی رہی کہ انہوں نے اپنا پارلیمانی جو لیڈر ہے وہ مشترکہ طور پر خالد خان مکسی کو مقرر کیا اور جو بھی رفت و آمد تھی سیاسی حوالے سے وہ خالد خان مکسی کے سربرائی میں ہوئی لیکن یہ ایک بات ضرور ہے کہ اپوزیشن نے بزات خود بی اے پی سے کوئی رابطہ نہیں کیا اگر کیا ہے تو وہ فون کے ذریعہ بلواستہ نہیں ہوا ہے بلاواستہ رابطے ہوئے ہیں بل مشافہ نہ ملاقاتیں ہوئیں نہ مذاکرات ہوئیں نہ کنونس کرنے کی کوشش کی گئی باپ کو اس کی وجوات شاید یہی ہیں جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے اندر تین صدوریں اور تین دڑے ہیں تو اس وجہ سے اپوزیشن کے کسی بھی لیڈر نے اس میں مرانو فضرامان شامل ہیں شہباز شریف شامل ہیں اور آصف علی زرداری شامل ہیں انہوں نے کوئی رابطہ نہیں کیا بل مشافہ ان سے مذاکرات یا ان کی حمایت لینے کی کوشش نہیں کی تو یوں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ باپ نے از خود فیصلہ کر لیا کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ جائیں گے مزے کی بات یہ ہے کہ باپ کے اندر خالد خان مقصی آنے جام کمال خان کی گروپ اور چیرمن سینٹ صادق سنجرانی یہ دو گروپ ان کی ہے یہ الگ الگ ہیں مرکز میں صوبے میں تو ویسے ہیں پارٹی کے اندر تو ویسے بھی ہیں لیکن مرکز میں بھی ہیں جام کمال خان کا جو گروپ ہے یہ سوچتی ہے یہ ان کی کوشش ہے کہ صادق سنجرانی کو اس کی پوزیشن سے ہٹایا جائے چونکہ دیفنیٹلی جب وزیر عظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئے گی تو اس میں چیرمن سینٹ کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد نے آنا ہے تو اس حوالے سے جام کمال خان کی جو گروپ ہے چاہتی ہے کہ صادق سنجرانی چیرمن سینٹ نہ ہو اگر صادق سنجرانی خلاف تحریک عدم اعتماد آئے گی تو جام کمال خان والی جو گروپ ہے وہ اپنے ہی پارٹی کے چیرمن سینٹ کے خلاف اوٹ استعمال کر سکتی ہے اس کا کئی جوگہ ذکر بھی ہوا ہے نجی محفلی میں ذکر بھی ہوا ہے اور جام کمال خان اور دوسرے جو ناراض ہیں وہ چاہتے ہیں کہ صادق سنجرانی کے خلاف تاریخ اعتماد میں اپنے ہی پارٹی ممبر کے ساتھ نہیں دینا ہے بلکہ اپوزیشن کا ساتھ دینا ہے اس کی وجہ واضح ہے وجہ یہ ہے کہ جام کمال خان کے خلاف جب تاریخ اعتماد آ رہی تھی تو جام کمال خان نے صادق سنجرانی کو سالس بنایا تھا میر قدس بزنجو اور جام کمال خان کے درمیان مذاکرات کرانے کے لیے یہ اوپن سیکریٹ ہے کہ صادق سنجرانی صاحب بتا اور رسالس تو آئے کوہٹا انہوں نے ویاترہ کیا یہاں پہ وزٹ کیے یہاں پہ وہ باپ کے ناراض اوراکین سے ملتے بھی رہے لیکن دل سے وہ جام کمال خان کے ساتھ نہیں تھے بلکہ وہ چاہتے تھے کہ جام کمال خان کے خلاف تاریخ اعتماد پیش ہو ہی ہو تو یہ ذہر ہے کہ درک لگ گیا جام کمال خان کو تو اس کے بعد جام کمال خان اور صادق سنجرانی کے درمیان اختلافات پیدا ہوئی ہے اور ناراضگی پیدا ہوئی تو یہ اصل جو ہے ناراضگی یہ ادھر سے بنی تھی جو جام کمال خان کے خلاف تاریخ اعتماد آئی تھی اب بدلہ لینا چاہتے ہیں جام کمال خان ان کا جو گروپ ہے وہ صادق سنجرانی سے بدلہ لینا چاہتے ہیں آپ کو یاد ہو گئے اس درمیان میں تاریخ انصاف کے پارلمانی لیڈر ہیں بلوشتان میں سردر یارمہ رند انہوں نے ایک مشہور نجی ٹی وی چینل کو انٹرو دیا اور انہوں نے کہا کہ جی کوئی تین ساڑھے تین عرب کا وزارت اعلیٰ تبدیلی کرنے کے لیے پیسے خرچ کیے گئے ہیں وغیرہ تو اس کا جواب بہت دیر سے لیکن جواب دیا گیا وزیراعلیٰ بلوشتان کی جانب سے ابھی جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں ایک دن قبل وزیراعلیٰ بلوشتان نے ان الزامات کی تردید کی تو یہ وزیراعلیٰ بلوشتان کو بہت پہلے تردید کر دینی چاہیے تھی لیکن چونکہ لیٹ ہو گیا لیکن اس کے بعد برحال تردید آ گئی اب نے ایک پروگرام میں بھی کہا تھا سردہ یارمہ رند صاحب سے کہ اگر آپ بتا رہے ہیں کہ کوئی اس طرح کا ہوا ہے پیسے استعمال ہوئے ہیں وزارت اعلیٰ کی تبدیلی میں تو پیسے دیئے کس کو گئے ہیں ظاہر ہے نا چلیں دینے والے پانچ منٹ کے لیے مان لیتے ہیں کہ دینے والے وزیراعلیٰ بلوشتان ہوں گے یا ان کے ساتھی ہوں گے لیکن پیسے دیئے کس کو گئے تھے اصل سوال یہ ہے وہ نہ تو یہ چاہیے تھا کہ سردہ یارمہ رند پیسے دینے والے اور پیسہ لینے والے دونوں کی نشاندی کر دیتے تو پھر یہ بات کسی حد تک واضح ہو جاتی یا کسی حد تک لوگ یقین کر لیتے کہ جو الزامہ لگ رہے ہیں وہ صحیح ہیں تو اس میں ایک ڈیبیٹ ہو سکتی تھی چونکہ انہوں نے ایک مبم سی بات کی اور اس کی مبم باتیں سیاست میں ہوتی ہیں الزامات لگائی جا سکتی ہیں تو اس کو کسی نے اتنا سیریس نہیں لیا اس پہ اسی لیے کوئی ڈسکس ہی نہیں ہو سکی نہ پرنٹ میڈیا میں اس پہ کوئی لکا گیا نہ الیکٹرونک میڈیا میں اس پہ کوئی بیس ہوئی نہ کوئی ٹارک شو ہوا کچھ بھی نہیں ہوا تو پھر مرکز کے اندر باپ نے تو اپوزیشن کیماریت کا اعلان کر دیا لیکن پی ٹی آئی کے جو صوبائی پرلیمانی لیڈر ہیں وہ تو عبنان خان سے ناراض ہیں ان کی دو تین ملاقاتیں ہوئی ہیں آتف علی زرداری سے تو ظاہرہ کے آتف علی زرداری سے ملاقات کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے لیڈرشپ سے ناراض ہیں اور وہ کل کے بتاتے ہیں سردار اور مزرین صاحب کہ وہ پی ٹی آئی سے ناراض ہیں تو انہوں نے ظاہرہ کے امارت تو اپوزیشن کی ہوگی لیکن مرکز میں جتنے بھی نیشن آسمیلی کے ممبران ہیں پی ٹی آئی کی بلوشتان سے اس میں قاسم سوری وغیرہ ہیں وہ عمران خان کے ساتھ انٹیکٹ ہیں وہ عمران خان کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں تو یوں سمجھیں کہ مرکز میں پی ٹی آئی ٹوٹی ہوئی نہیں ہے جو بلوشتان سے جن کا تعلق ہے وہ انٹیکٹ ہیں عمران خان کے ساتھ صوبیہ کے اندر پر وہی تقسیم در تقسیم ہے جس طرح کے باپ کے اندر تقسیم ہے پی ٹی آئی کے اندر بھی تقسیم موجود ہے اِن تمام سیناریوں میں اگر آپ دیکھیں تو جس طرح کے وزیرالہ بلوشتان کابینہ کے لوگ ایم پی ایز یہ جو اسلام آباد میں تھے میں جو مقصد تھا وزیرالہ بلوشتان کا وہاں موجود ہونے کا وہ یہ تھا کہ ان کی ملاقاتیں ہوئیں سردار اختر جان مینگل سے اور مولانا عبدالواسے سے اس طرح جو بلوشتان سے تعلق رکھنے والی پارٹیاں ہیں ان سے ملاقاتیں ہوئیں وہ بیسکلی ملاقاتیں چیرمن سینٹ کے حوالے سے تھی کہ چیرمن سینٹ کے خلاف اگر کوئی اٹیمٹ ہوگا دیفنیٹلی من جیسے میں نے کہا کہ ہونا ہے وہ تو ہوگا تو وہ تحریک عدم اعتماد میں ساتھ نہ دینے کی بات ہوئی تھی جو معلوماتیں وہ اس میں یہ ہیں کہ سردار اختر جان مینگل کو بھی یہ ریکویسٹ کی گئی تھی کہ اگر تحریک چیرمن کے خلاف چیرمن سینٹ کے خلاف کوئی اخترہ کا موو ہو تو آپ جو ہے آدھر سنجرانی کا ساتھ دیں اسی طرح مولانا واسے سے بھی کہا گیا لیکن اندر کی بات یہ ہے کہ مولانا واسے نے اور سردار اختر جان مینگل نے انہوں نے کوئی واضح حمایت کی بات نہیں کیے چیرمن سینٹ کی ظاہرہ کہ دونوں جماعتیں آپ پوزیشن کے ساتھ ہیں اور جمعیت کا ظاہرہ ہے کہ فیصلہ تو مولانا واسے نے نہیں کرنا ہے وہ تو مولانا فضرامہ نہیں کرنا ہے لیکن بی ایم پی کا فیصلہ تو وہ تو اختر جان مینگل نے کرنی ہے تو ایسے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ باپ کے ایم ایس بھی چیرمن سینٹ کے خلاف ہیں وہ ان کے خلاف جا سکتے ہیں اور بلوشتان سے جیجوہ یا ایف بھی جا سکتی ہے اور بی ایم پی بھی جا سکتی ہے چیرمن سینٹ کے خلاف تو یہ بات جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ چیرمن سینٹ کو کوئی ایسا آثرا نہیں دیا گیا کہ ان دو جماعتیں ان کا ساتھ دیں گے یہ ان کے بی ایم پی بھی ساتھ نہیں دے گی جہاں تک تیریک ادم اعتماد کی بات ہے وزیراڑا بلوشتان کے خلاف اس میں جس طرح میں کہتا آیا ہوں کہ بی ایم پی نے لمکلا کہا ہے کہ کوئی تیریک ادم اعتماد نہیں آنی ہے بلوشتان میں وزیراڑا کے خلاف اور جیجوہ ایف نے بھی کوئی ایسی بات نہیں کہی زہور بلوشتان صاحب شاید وہ زیادہ باتیں کر رہے ہیں تحریک ادم اعتماد کی اور اس میں باپ کے لوگ بھی شامل نہیں ہیں ایونکہ جہاں کمال خان کے گروپ کے جو لوگ ہیں انہوں نے بھی کبھی ادم اعتماد میں بلوشتان کی بات نہیں کیے وہ صرف زہور بلوشتان صاحب کہہ رہے ہیں زہور بلوشتان صاحب کی ناراضگی میں دو تین پروگرام میں بتا چکا ہوں اس کو دوبارہ دورانے کی ضرورت نہیں ہے تو کل ملا کے یہ بات تیہ ہو چکی ہے کہ وزیرالہ بلوشتان کے خلاف تحریک ادم اعتماد نہیں آئے گی اگر بل فرض آ بھی جائے لیکن اس میں باپ کا کوئی کارنیڈیٹ نہیں ہوگا باپ کو کوئی سپورٹ نہیں کرے گا باپ کی ہی کسی بندے کو وزیرالہ بنوانا ہے تو اس میں قدس بزنجو اسٹیم جمعیت اور بی ایم پی کے لیے بیسٹ آپشن ہیں بیسٹ بہترین ان کی جو ہے وہ ایک کارڈینیشن ہے وہ چل رہی ہے تو وہ نہیں ہوگا ہاں یہ ممکن ہے کہ اگر اپوزیشن کی دو جماعت ہیں جیجوری ایف اور بی ایم پی اور ساتھ میں ایم پی کو ایش ڈی پی کو باقی سنگل سنگل جو پارٹیاں ہیں سنگل سنگل جو لوگ ہیں اگر وہ ان کو تمام کو ملا کے اگر کوئی ادم اعتماع لائی جائے اس میں بی ایم پی یا جمعیت علماء اسلام کو موقع دیا جائے حکومت لیڈ کرنے کی تو شاید کوئی بات بن سکے اس میں پیشترکت ہو سکتی ہے لیکن باپ کے اندر یا باپ کی وزیراعالہ نہیں آسکتا یہ آخری ہیں قدس بیزن جو اس کے بعد نہ تارک مقسیر نے وزیراعالہ بننا ہے نہ اس کو سپورٹ کرے گا اپوزیشن جماعتیں کیونکہ اس تیم بلوشتان کی حکومت کی تبدیلی ڈپینڈ کرتی ہے اپوزیشن کے دو جماعتوں پر جی جو ای ایف پر اور بی ایم پی پر باقی تو یہاں تو چوٹے پارٹیاں ہیں تنافق نہیں ہو سکتے بڑی پارٹی ہے باپ وہ تو تقسیم ہے اس میں اگر ادم اعتماد ہو بھی جائے تو باپ کے لوگ ٹوٹ سکتے ہیں جس طرح کی جام کمال خان کے دور میں ٹوٹ گئے تھے تو یہ نہیں ہو سکتا اور دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ قاسم خان سوری سے مطالق ہم نے کہا تھا کہ ممکن ہے اس کو الیکشن کمیشن کی جانب سے یا ٹریبونل کی جانب سے عدالت نال قرار دے تو دو مارچ کو شنوائی ہوئی تھی اور اس میں اگلا تاریخ رکھا گیا تھا لیکن اب اطلاع یہ ہے کہ قاسم خان سوری کو لیگل نوٹس ملا ہے اس کی نالی سے مطالق اور وہ جب بھی شنوائی ہوگی ابھی دو تین دنوں میں شاید ہونا ہے جب ہوگا تو اس میں زیادہ تر امکانات یہی ہیں اطلاعات بھی یہی ہیں کہ قاسم خان سوری نال ہو سکتے ہیں اور اس کی جگہ آجل اشکری رہیسانی کا نوٹفیکشن آ سکتا ہے تو یہ برحال اطلاعات ہیں اور زیادہ امکانات بھی یہی ہیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ تحریک عدم اعتماد پیش ہونے سے پہلے پہلے ڈپٹی سپیکر کے خلاف نہلی کا کیس اس کے خلاف جا سکتا ہے تاکہ جو تحریک عدم اعتماد کا معاملہ ہے اس سے بھی جان چور جائے پی ٹی آئی کا ایک بندہ بھی مینس ہو سکے یہ سیاسی حوالے سے فائدہ مند ہے لیکن قانونی حوالے سے چونکہ الیگیشن بہت سخت ہیں داندھلی کے قاسم خان سوری پر جس میں میں نے کہا تھا کہ اس میں انگوٹے کے بھی نشانات لگائے گئے تھے زبان سے بھی ٹوک لگا کے لگائے گیا تھا ٹپے تو اس حوالے سے کافی حد تک جو ثبوتیں وہ پکے ہو چکے ہیں تو اسی ثبوتوں کے بنیاد پہ قاسم خان سوری نعال ہو سکتے ہیں وہ بھی تاریخ عدم اعتماد سے پہلے پہلے تک ناظرین یہ تھی آج تک کی جو تازہ جو اپ ڈیٹ تھے ہمارے ساتھ وہ آگے جو بھی نیا کوئی اپ ڈیٹ آئے گا برشتان کے حوالے سے ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے اپنے اختراشید بلوش کو اجازہ دیجئے گا اللہ حافظ